السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہو سارس خوکر اور میرے ساتھ آج گیسٹ موجود ہیں موسین دربوکا جو کہ آج کل وائرل ہوئے ہیں ٹک ٹاک پہ سوشل میڈیا پہ اور ایک نیا انسٹرومنٹ میوزیکل انسٹرومنٹ انہوں نے انٹرڈیوز کرا دیا ہے اور یہ نوجوانوں کو بہت زیادہ پسند آرہا ہے اور ڈیفرنٹ کیفیز والے ان کو بلاتی ہیں ڈیفرنٹ یونیورسٹیز میں بلائے جاتا ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ الحمدللہ جی آپ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں الحمدلہ موسین بھائی یہ آئیڈیا کہاں سے آیا اور یہ شوک کیسے پیدا ہوا میں نے پہلے سوچا تھا کہ گٹار سیکھوں گا میں تو پھر میں نے دیکھا کہ پاکستان میں گٹارسٹ بہت زیادہ ہیں میں سیکھنے بھی گیا تھا الحمدلہ میں تو میکسیمال ماہ اگر تین سو پانچ سٹوڈنٹ ہے تو تین سو تین گٹار گا لیں پھر وہ اپنی اپنی بن جاتے کہ میں زیادہ ہوں میں کم ہوں یہ وہ چیزیں بن جاتے تو پھر میں نے ایک ویڈیوز دیکھی تھی یوٹیوب پہ دیکھی تھی ایتھنگ دربوکا کی تو میں دربوکا لے کے بھی آیا اسے سیکھا بھی دیکھا بھی کہ کون پلے کرتا ہے کون نہیں اور میرے ساتھ جی ابھی جو ابھی مجھے سکھا بھی رہے ہیں ساتھ میوزک کیونکہ ایسی ایک انسٹرومنٹ ہے مطلب کہ جیتا مرضی سیکھ لیں اتنا کام ہوتا رہتا ہے تو ان سے میں بھی لیسن لیتا بھی ہوں کوئی میرے سے میسٹریک ہو جے کچھ مجھے نہ سمجھا ہے من سے پوچھتا بھی ہوں اور کوپی میں کرتا ہوں اس اکلین چینی بھائی جو ماشاءاللہ انشاءاللہ ورلڈ ٹور پہ ان کا نام ہے پپو سائن جی کے ساتھ انہوں نے ساری زندگی مطلب اللہ بردیوارڈیاں نہیں بجاتے ہیں پپو سائن جی کے ساتھ ایک زندگی بسر کر دی انہوں نے کچھ نئی چیز ہٹ کے کچھ کیونکہ اس میں کمپیٹیشن بہت زیادہ تھا بہت زیادہ گٹاریس کا اور کوئی بھی بیجنس ہو یا کوئی بھی کام ہو وہ اس کام میں بندہ کامیاب ہوتا ہے جس میں کمپیٹیشن کام ہو بس اگر آپ کا شونک ہوتا ہو جیسے ڈرمز کا مجھے شونک تھا الحمدللہ انہوں نے اسٹی بارڈ ویڈلیس ہوں میں ڈرمز نہیں ہوں ایسی مطلب کے چیز ہے ایک آپ نے اگر ایک چیز سیکھ لی ہے تو اوٹومیٹیشن کس کے سنگر کے ساتھ ڈرم بجا چکی ہے ویس نیکو کارا شانز بشارت ہائی لیول تک علی جی نکوی مختلف بینڈ ہے سلطانس دی بینڈ ان کا میں سب سے پہلا بینڈ وہی جوان کیا تھا ان کے ساتھ جامنگ سیکشن تھے میرے آل آور یونیورسٹری کولیج لیول پر مارے ایمٹ ہوتے تھے آؤٹ آف سٹی لاہور میں ان کے ساتھ کان کیا پھر میں نے یہاں کے سوچا تھا کہ ایک اپنا ایک نام بنانا چاہتا ہوں پھر میں نے سچا کہ ایک دو ٹریکس جو میرے مطلب کے چلیں گے ان کے ساتھ میرا لائیس ایکشن ہوگا ٹرمس پلے ہوگا تو الحمدللہ اے ٹو زر بہت اچھا چل لیا اور میں امبید کرتا ہوں ساری دن کی ایسے ہی چلتا رہے گا اچھا تو کیا ساری لیتے تھے میکسیم میں لیتا تھا پانچ ہزار میں گزارہ کر لیتے تھے محسن بھائی پانچ ہزار میں گزارہ کر لیتے تھے میں سار جی بڑی سٹرگل کیا ہوسٹل لیا بھوکھیں کٹیں یہاں تک آنے کے لیے بھوکھیں کٹیں سم ٹیم یہ ہوتا تھا یعنی کہ روٹی نہیں کھائی اور سو گئے سو گئے ہوں کچھ تھا ہی نہیں میرے پاس ایک نوکیا کا موبیل تھا چھوٹا سا پاس اسی میں گانے سن لیا کسی کا میسیج آگیا ٹائپنگ کرتے کرتے چلیں چلے گئے ادھر چلے گئے سرگل میں کیا کرتے تھے بائک پہ چلے گئے بائک نہیں ہے تو پیدل چلے گئے پیدل نکل جاتے تھے پیدل نکل جاتا تھا میری دوست تھی اس کے ساتھ گانے سنتا تھا تو پیدل جا رہا ہوں ویسے شرمندگی ہوتی ہے انسان کو کسی سے لیفٹ لینے کے لیے آج اللہ کا یہ شکر ہے اس زمانے میں لیفٹ بھی مانگ لیتے تھے کبھی مانگی نہیں ہے دل کرتا تھا لیکن مانگی نہیں کہ یار میں ایک آٹسٹ ہوں کل کو کوئی میں وائدل ہوں گا ایک سوچ ہے نا کہ کل کو میں وائدل ہوں گا چلے گئے ہوں چلے گئے ہیں اور آج اس کا پھل کھا رہے ہیں ہاں الحمدللہ شکر جتنا شکر کروں جب شرگل کر رہے تب کسی کو کہتے تھے بجا کے دکھاؤں تو پچاس دار دو دے دیتے تھے لوگ کے اور اب کیا ہوتا ہے پٹس یہ سیند ہیں آج میں ڈیمنٹ کرتا ہوں کہ میں اتنے پیسے لوں گا میں پیسے بتاؤں گا تو نہیں ان میں یہ سیند ہے مرا کہ میں کہتا ہوں کہ میں اتنے لینے مو مانگی کی مانگی کی مانگی کی مانگی ملتی ہے الحمدللہ سب سے زیادہ اچھا رسمانس کس سیٹی نے کیا لہور 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 اور سب سے زیادہ آپ کو پرموٹ کس نے کیا پرموٹ مجھے کیا ہے چینی بھائی جو میرے جنہیں میں کوپی کرتا تھا انہیں میں نے سنیا زمین پر بیٹھ کے وہ جو میرا رات کو پلے کرتے ہیں شاہ جمال دربار پہ تو میں جاتا تھا وہاں انہیں سننے کے لیے انہیں کوپی بھی کرتا تھا انہیں فالو بھی کیا ہوا تھا ان کی ہر ویڈیوز بھی دیکھتا تھا میں انہوں نے میسیج کیا انہوں نے میلے اپنا نمبر شیئر کیا میرا میٹوپ ہوا اپنے سرکل میں میں نے جوان کیا پلے کیا بتایا انہیں برا اچھا لگا پھر اس کے بعد میرا اپنا کام سارا شروع ہوگا میرا اپنے سرکل ہوتے ہیں مختلف کیفیاں میں میری پرفارمس ہوتی ہے فرائی ڈے ویکنڈ سنڈے کیفیز والے بھی پی کرتے ہیں کیفیز والے بندلی نہیں نہیں پار ڈے والا کیفیز سے زیادہ ماؤنٹ آ جاتی ہے کہ دوسرے ایونٹ سے زیادہ اور فیم کیفیز سے مل جاتا ہے فیم زیادہ مل جاتا ہے فیمز میں اپنے شوشل میڈیا میں جتنے بھی لوگ ہیں میرے بہن بھائی میں نے آپ کو بتایا ہے جس میں فولور ہیں وہ مجھے بڑا زیادہ پیار دکھاتے ہیں شوشل میڈیا سے آپ کی ایونٹس بڑے زیادہ بھک ہوتے ہیں مختلف سیٹیوز میں آپ کی ویڈیوز جاتی ہیں لوگوں کو بتا چلتا ہے کہ یہ موسین ہے یہ لہور میں فلانی جگہ پلے کر رہا ہے اور یہ بندہ فائنل ہے بس آپ کو فیم مل گیا شورت مل گی وائرل ہو گئے اور آپ اپنے موسین اور استاد کو نہیں بھولے آپ نے ان کا نام لیے وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ میری زندگی جب تک میری زندگی آنا وہ میرے ساتھ رہیں گے پانچ سال پہلے جی جی پانچ ہزار پیا کماتے تھے ایسے کیسے گزارا کرتے تھے پانچ ہزار میں میں نے پیسے گھر بھی دینے ہوتے تھے اپنی پروکٹ منی بھی میں نے ایک دپان پہ آنا جانا میرا فیر شیئر پرائش راہ جو بھی دیتا ہے وہ بھی نکلنا تو میں نے بڑی سٹرگل کیا یہاں تک آنے کے لیے سم ٹیم یہ ہوتا تھا کہ مجھے پیپ پاؤں پاؤں چل کے آنا پڑتا تھا تو میں کسی سے ہیلپ نہ مانگی ہے اور نائم میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کسی کو بھی ضرورت ہی نہ ڈالے کسی سے ہیلپ کرنے کے دوست مدد کرتے تھے دوست میرے بھائیوں جیسے دوست تھے تو وہ ابھی تک میرے ساتھ ہیں ایک میرے دوست ہیں سید مصطفیٰ حسین شاہ ایک طلحہ ظلف کر رہا ہے وہ میرا سٹوڈنٹ تھا لیکن اسے میں نے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے بھائیوں جیسے بنا بھائیوں جیسا سمجھ لیں میرا بھائی ہے وہ بھی چھوٹا بھائی ہے اچھے برے کام سے سے روکتا ہوں جو کہتا ہوں وہ کر کے دیتا ہوں جہاں سے مرضی کر کے دوں لیکن اسے کر کے دیتا ہوں کہ نہیں اسے بھائی بنایا ہوئے ایک میرا دوست ہے یعنی جو ارننگ کر رہے ہیں اس کا بھی بیچ میں حصہ رکھا ہوئے ہاں سارے جو میرے ساتھ پچھلے وقت میں میرے ساتھ ساتھ تھے نا ابھی بھی میرے ساتھ جو دوست جڑے ہوئے تھے ایسے ہی ہے یعنی کہ ان کے مالی علاقات اگر ٹھیک نہیں ہے تو آپ دوستوں کا یہ سنسا کہ ایک دوست نے گھر سے سالن لیا نا ایک دوست روٹیاں لیا ہے کسی کے پاس پیسے نہیں ہے تو مطلب کہ ایک بڑا سٹرگل والا مشکل والا وقت ہم نے ایسا مطلب کہ گزارہ کیا لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر کیا کسی کے آگے ایسے نہیں کیا جو بھی ہمارے پاس خالی پیٹس ہو گیا پانی پی لیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر کیا آج آکے الحمدللہ تنہیں تنا کھانا کھاتے ہیں شکر اللہ تعالیٰ کا یہ سارا میوزک کی وجہ تھی یہی آپ کی ترقی کا راز ہے اور مجھے یہ بات بھی بتائیں جو آپ کا زندگی کا چھکا لگا کہ آپ سوئے یا جاگ رہے تھے اور ویڈیو وائرل ہو گئی تھی اور لوگ آپ کو سڑک پر پچان رہے تھے میں نے جب فرسٹ میں نا ٹک ٹک کو فضول سمجھ رہا تھا میں کہتا تھا کہ یار یہ اچھی اپلیکیشن نہیں ہے ایک سمجھ لو بچے کا فیوچر خراب کر رہی ہے فضول آیا تو پھر میں نے دیکھا کہ یار یہ نا ایک شوشل میڈیا نے آپ کو ایک پلیس دے دی ہے لوگوں تک ایک میسیج آپ کا پچھانے تاکہ وائرل ہو سکتے ہو میں نے ایک ویڈیو لگائی اس پہ تھوڑے سے بھی ہوئے میں نے دل نہیں شوٹا کیا لگاتا رہا لگاتا رہا ایک دن میں نے کتنے سا لگاتے رہے میکسیمم چھے سے آٹھ منت میں آٹھ میں نے لگے رہے رسپونس نہیں تھا لیکن لگے رہے میوز بھی نہیں تھے دو سو تین سو ویوز آتے تھے میکسیمم ایک دن میں نے ویڈیو لگائی لگا کے تو میں سات بجی سبح لگاتا تھا دو دو را کے میں سو رہا ہوں میں اٹھا ہوں کو میں نے دکھا ہوا ماشاءاللہ وہ ون ملین کروز کر گئی اس کے بعد بھی میری ویڈیو ملین پہ میں نے تمٹیشن کی لگائی تمٹیشن میرا میرا فرسٹ کیفی ہوئے تھا اور وہاں سے میں نے سٹار لیا تھا مطلب میں نے ویزر سارے کیا تھے لیکن میں نے لوگ تمٹیشن کیا تھا تمٹیشن سے میں نے سٹار کیا تمٹیشن کی میں نے ویڈیو لگائی وہ ابھی بھی میرے پیج پہ چار شاریہ نو کے آٹھ ملین پہ اس نے میری بڑا اچھا ریسپونس دیا تیمٹیشن کو بھی نہیں بھولے وہ نام لے لیا آپ نے تیمٹیشن میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے سٹارڈی وہاں سے کیا یعنی جن لوگوں کی وجہ سے یا جن پلیسیز کی وجہ سے آپ وائرل ہوئے آپ ان کو بھولے نہیں 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 ابھی بھی میں سب سے پہلے تیمٹیشن کرتا ہوں اس کے بعد کوئی ہو کیونکہ میں نے شروع سٹارڈ میرا وہی ہے اور میں نے یہاں بھی بڑی سٹرگل کیے میں نے انہوں نے کہا کہ میں نے پلی کرنا ہوں نے کہا کون کون نہیں تو میں اتنا نظر وائرل نہیں تھا مجھے اپنے تک بجانا تھا آج سے پانک سال پہلے جب وائرل نہیں تھے کوئی بھی نہیں جانتا تھا مجھے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کتنے پیسے کماتے تھے ایک میں جوب کرتا تھا وہ ابھی بھی کرتا ہوں عابد مارکر لہور میں تو میرے جو بہت حافظ احمد جوید چودری صاحب میرا وائرل ہونے تک فیفٹی پرسنٹ فیڈ بیگ انہیں جاتا ہے انہوں نے کہا تھا میرے ساتھ جوٹ نہیں گھولنا تو مطلب بھی مجھے بتا کے جانا جہاں بھی جانا ہے اور سام ٹیم یہ ہوتا ہے کہ مطلب بھی بارہ بجے میری ڈوٹی لگ رہی ہے تو میرا چار بجے ہوتا تو میں نے کہنا سر میں نے جانا ہے میرا پلی ہے ماں تو انہوں نے کہا بیٹا جاؤ انہوں نے مجھے انکار نہیں کیا جتنا بھی میں آج وائرل ہوں لوگوں کو پتا ہے کہ یہ موسین ان کا فیفٹی پرسنٹ میرے ساتھ جی کو شہباز علی سکلہ انچینی بھائی اور میرے جے بوس جو کریڈٹ جاتا ہے آؤٹ آف شیٹی سی ہیں تو ہوسٹل میں رہتے ہیں خود نہیں رہتا ہوں میں کیونکہ لیڈ نائٹ فری ہوتا ہوں تو میرا کوشش ہوتی ہے کہ فیملی بھی لہوری ہے نرازگی تو نہیں ہوئی نرازگی پہلے دل انہوں نے چھوٹا کیا تھا جب میں یونیورسٹری گورڈ میڈلسٹ بنونا اس کے بعد انہوں نے گورڈ میڈلسٹ میں آتا ہوں میں نے ڈرامز میں بھی ان کیا ہوا ہے ڈرامز میں گولڈ میڈلسٹ ہیں اور ڈرامز سے اچھی ارننگ نہیں ہوتی تھی بہت زیادہ اچھی ہوتے ہیں میں کہتا ہوں شکر الحمدلل ہے اسی کا دیا ہوا ابھی تک کھا رہے ہیں جیسے رمضان محرم سوفر یہ ہوتے ہیں عام سے بیٹھ کے کھاتے ہیں جب وہ ویڈیو وائرل ہوئی پہلی آفر کیا آئی پہلی آفر مجھے پھر ایونٹس آنے شروع ہو گئے تھے کراچی سے اسلامباد سے فیصلہباد مختلف سیٹی سے ایونٹس آنے شروع ہو گئے اچھا پہ کیا ہوا بہت اچھا پہ کیا تھا پہلا چکا کیا تھا پہلی پیمنٹ کیا تھا پہلی پیمنٹ 40,000 ابھی بھی وہی ریٹہ کے بڑھا گیا یہ 40,000 پر ڈے ایک دو گھنٹے اور یہ جو ٹریکس چلاتے ہیں یہ بھی خود بناتے ہیں ٹریکس میں نے ہودی سوچے تھے سارے اور اس کے ساتھ میچ کر کے بجانا بڑی بات ہے اسی کے ساتھ میچ میں نے ایک بار پہلے سنے ہوں ان کے لئے بڑی سٹرگل ہے میری مطلب کہ ایک ٹریک کو میں نے کوئی آرٹس این اوبر سنا ہوا ہے کہ میرے ذہن میں وہ نا لوک ہو جائیں تو پھر کچھ ایسا سینس بنتا ہے کسی کی فرمیچ پڑھ جاتی ہے نئے گانے کی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی صدقے جاؤں وہ اتنا زیادہ ذہن کام کر کے کوئی نیا ٹریک بھی لگے نا تو اسی ٹائم ہم پلے کر لیتے ہیں ہم یہ اس کی پریکٹس کی جائمنگ کی ضرورت نہیں پڑھتے تو یہ جو لوگ ڈیجے وغیرہ منگواتے ہیں ان کا تو کام ڈھپ کر دیا آپ نے نہیں ڈھپ نہیں کرتے ڈیجے جو یہ مختلف سٹیز میں کرتے ہیں یہاں کسی آرٹس پارٹیز وغیرہ بھی پارٹیز وغیرہ بھی پسند کرتے ہیں بہت زیادہ پسند کرتے ہیں لیکن میں نہیں جاتا ہوں کیا وجہ وجہ یہ ہے ایک تو مجھے ایک وہاں ریٹ پڑھے تو مجھے اچھا نہیں لگتا وہ سوسائٹی یعنی آپ اچھا نہیں سمجھتے ہیں مجھے اچھا ہی نہیں سمجھتا ہوں ہاں کوئی اچھا سین ہے مجھے سیکیورٹی دے رہے ہیں یعنی کہ نشہ پانی نہ ہو رہا ہو اچھا محول ہو تو میں جاؤں گا محول اچھا ہونا چاہیے ویسے گندہ محول نہیں پسند ساف سترا کام کر رہے ہیں اور ٹورز یہ آپ کے پاکستان کے لوگر کے جتنے بھی جاتے ہیں ہائی لیول پر میں کام کرتا ہوں رو ڈی میوزک فیسٹیول ہار ویسٹ ان کے جتنا ڈرم سرکل ہوتا ہے لائیف سیکشن ہوتا ڈرمز کا میں ہی کرتا ہوں فیملی میں سب سے زیادہ کس نے سپورٹ کیا فیملی میں سب سے زیادہ اممان امی میں آج جب یہ شہرت دیکھتی ہیں یہ پیسہ دیکھتی ہیں کیا بولتی ہیں ایک تو یہ میرا ڈرم تھا میرے پیرنٹس کا انتقال ہو گیا ہوا ہے اممہ کا بھی اور بابا کا بھی تو وہ ایک سمجھ لیں میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے صدقے جاؤں اتنا تھا کہ میں نے اپنے ماں باپ ہم دو ہی بھائی ہیں اممہ بابا اور دو بھائی بس جب میرے اممہ بابا کا انتقال ہوا تو سمجھ لیں اے ٹو زیڈ ہم دونوں نے کیا دونوں بھائیوں نے تو مطلب کہ کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑی تاب ہمارے پاس اتنا فیم نہیں تھا کوئی جانتا نہیں جب آپ کی اممہ اور بابا کا انتقال ہوا تاب آپ فیمس نہیں تھے فیمس نہیں تھا تاب میں سیکھ رہا تھا جب سوچتے ہیں کہ پیسہ شہرت آگئی ہے لیکن ماں باب نہیں آپ یقین مانے میں جتنی سنگنگ کرتا ہوں مجھے ہزاروں کمیٹس آتے ہیں محسن بھائی آپ کی بندی یا آپ کا بریک اپ ہوا ہے کون خوش نصیب آپ کو چھوڑ گئی یہ وہ چیزیں مجھے ان چیزوں میں بھی اتنا زیادہ انٹرسٹ تو نہیں ہے تو میں کوشش کروں گا کہ میں صحیح بھی رہوں یہ چیزیں ایسے بھی تباہ کرنے کے لئے ہوتی ہیں آپ کو فیم مل جاتا تو یہاں آپ کو نشاہ برباد کرتا ہے ٹھیک ہے دونوں چیزوں میں میں ابھی نشاہ پانی میں کوئی بھی نہیں کرتا ایک ہی مجھے نشاہ کھانے کا کہ اچھا کھا لوں اچھا پہن لوں بس بس اس کے علاوہ کوئی نشاہ نہیں تو اممہ کے ساتھ کیا یعنی کہ کتنا ٹائم سپینڈ ہوئے آپ کا کس عمر میکسیمم جب میں نے سیکھا تو میرے والی صاحب جو تھے وہ اچھا نہیں سمجھتے تھے میوزک تو میری اممہ مجھے سورڈ کرتی تھی کہ نہیں بیٹا ایک نیک دن تو رنگ لے کے بڑا آدمی بنے گا تو جب آج میرے لوگ جاننے لگیں آپ یقین منہوں کہتے ہیں نا کہ خون کے انصر ہوتا ہوں اممہ کی یاد آتی ہے کوئی مجھے مشکل پڑ جائے تو میں اممہ کی تصویر دیکھ کے کہتا ہوں کہ مہ جی یہ مسئلہ ہے مجھے یعنی ماں کی دعا یہ ماں کی دعا کا نفیش ہے ماں باپ کی دعا ہے زندگی کا سب سے بڑا دھجکہ اور دکھ کس دن ہوا تھا جب میرے پیرنس کا انتقال وہ دکھ سب سے بڑا تھا بہت بہت بڑا دکھ تھا میرے لئے اور اب کیا ایج ہو گئی آپ کی میری ایج ہے 24 شادی ہو گئی ہے تو لڑکیاں تو اب بہت پسند کرتی ہوں کرتی ہیں لیکن میں کہتا ہوں وہ میرے ساتھ پیار کریں میری ایمیج کے ساتھ پیار نہ کریں مجھے فینس ہی ملتی ہیں میرے لئے ویڈیو بنا دو یعنی کہ لڑکیاں زیادہ آپ کی شہرت اور پیسے کی وجہ سے آپ سے پیار کرتی ہیں ایسی ہے آپ چاہتے ہیں کہ وہی پرانا مجھے محسین سمجھو اور پھر پیار کرو تو پھر ٹھیک ہے آج سے تین سال پہلے کوئی جانتا نہیں تھا کون ہے محسین جی تو تب جب ان لڑکیوں کو آپ اپروچ کرتے ہوں گے کوئی سین ہی نہیں پیچھے پیچھے آج وہی لڑکیاں آج وہ میرے لئے میرے نام کی ٹکٹس لے رہی ہیں میرے آنے سے چار گھنٹے پہلے بیٹھی ہوئی ہیں محسین صاحب آ رہے ہیں بارہ بجے وہ آٹھ بجے آ کے اپنی لوکیشن پہ بیٹھے ہوئے کہ میں نے ایک گھنٹہ پلے کرنا ہوتا ہے میکسیمم پنتالیس منٹ یا ایک گھنٹہ وہی لڑکیاں جنہوں نے دودھکارہ آج آپ کے آنے سے پہلے ٹکٹس لے کے بیٹھیں گے تین گھنٹے پہلے آپ کا انتظار کر رہی ہیں مجھے انسٹا پہ ڈی ایم آتے ہیں کسی کی سٹوڑی مینچن آجاتا ہے مجھے اچھی لگے آؤٹ آف کنٹری کان پر فارم کیا آؤٹ آف کنٹری میرا ابھی بنا نہیں ابھی میں نے دن کر رہا ہوں لندن کا سینٹرل لندن وہاں پر فارم کریں گے میری میری کوشش ہے کہ اپنے ساری ٹیمز لے کے جاؤں لیکن وہ بندے مجھے تین سے چار اللہو کہہ رہے ہیں بڑے فیمز سنگر سٹار بھی کہتے ہیں آؤ ہمیں سناؤ میں جے آفر ملی تھی ایک بینڈ کی وہ کہتے ہیں ہمارے لاوہ کام نہیں کرنا باؤنڈ کرنا چاہتے ہیں باؤنڈ کرتے ہیں کہ ان کا ایک منتھ کام نہ ہوگا میرا تو کمائی والا ذریعہ یہ ہی ہے اس لئے میں نے اپنا کام شروع کیا تھا کہ مجھے پتا ہوگئے یہ موسین ہے میں نے اپنے ہی کرنا ہی سارا میں نے اپنے ٹریکس بنوائے اس کے لئے سٹرگل کی میں نے یہاں تک آنے کے لئے لیکن الحمدلللہ اللہ اللہ کے ساتھ کے جاؤں تو آج آکے میں شکر کرتا ہوں ڈریم کے آگے کہاں تک جانے ہیں انشاءاللہ ڈریم تو بہت بڑے ہیں انشاءاللہ وہ پورے بھی ہوں گے اگر یہ بھی ایک ڈریم ہی تھا کہ میں وائیڈل ہو جو لوگوں کو بتا ہونا چاہیے کہ یہ موسین ہے تو یہ میرا پورا ہوگیا ہے انشاءاللہ وہ کچھ دیر تھوڑی سی دیر باقی ہے اب ٹک ٹوک کو اچھا سمجھتے ہیں ٹک ٹک کو ازار سی بات ہے یہ سب کچھ ٹک ٹک کی وجہ سے ملایا ٹک ٹک نے مجھے بہت زیادہ ہمڑ دیا کوئی سفارش نہیں تھی کوئی جان پچان نہیں تھی کوئی بڑا تلک نہیں تھا لیکن ٹک ٹک جو کابل لوگ ہیں جن میں ٹیلنٹ ہے ان کو پرموڈ کر دیتا ہے ٹک ٹک میں نے جب میں نے فرسٹ لگا جو وہ آئیڈل ہوا تھا تو پھر مجھے سب سے پہلا ایمیٹس ملا تو پھر میرے کچھ دوستوں نے مجھے کہ کہ محسن بھائی یہ نا آپ کو ایک نام فری پبلک پلیس دیتی ہے لوگوں تک آپ کی ویڈیو پہنچنے کے نام ایک ذریعہ مل گیا ہے پھر مجھے مختلف شادیوں کے ایمیٹ آتے تھے یونیورسٹی لیول پہ آتے تھے کسی کی پرائیویٹ پارٹیاں وہاں کے آتے تھے میرا کام ایسا ہے تو میں سارے ایمیٹ کرتا تھا الحمدللہ آج آکے یہ سندھ بان گیا کہ شکر کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات کا کہیں سے بھی گزرونا دس میں سے پانچ بندے یہ کہیں گے کہ یہ محسن ہے یہ بندہ فائنل ہے کان میں بات کرتے ہوں کہ محسن دربوکا جائے ہاں ایسے ہی ہے خوشی ہوتی ہے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے سوچتا ہوں کہ میں پہلے پیدل جاتا تھا ان سرکوں سے تو آپ آج یقین کیجئے کہ میں نیچے اترتا ہوں میرے آنے سے پہلے گاڑی بھی ہوتی ہے اچھا پینا بھی ہوتا ہے ہاتھ میں بھی فون بھی اچھا ہوتا ہے پیسے بھی ہوتے ہیں پہلے نوکیا کا موبائل ہوتا تھا سواری نہیں ہوتا ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے اگر آپ سی چپل پہن کے تو عام سے کپڑے پہنے ہمیں محسن درب سرگل کرنے ہیں آج آکے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میں کہتا ہوں شکر اللہ تعالیٰ یعنی جو کیا اللہ نے اس پر آپ کو نواز دیا ایسے ہی ہے کسی بھی کام کے لیے نہ سرگل ضروری ہے آپ نے دل نہیں چھوٹا کرنا وہ آپ کی میند ایک نہ ایک دن نہ لے گیا کیا کہیں گے نوجوانوں کو جو کہ دل چھوٹا کر دیتی ہیں اور ایک کام کرتی ہیں اور پھر اگر اس میں ترقی نہیں ملی تو چھوڑ کے نیا کام چھوڑنا نہیں چاہیے آپ کو اس کام میں سرگل کرنی چاہیے میند کرنی چاہیے ایک نہ ایک دن کامیان بوجھیں گے میں نے تو زندہ مسال ہونا الحمدللین میں نے ٹرائی بھی کیا ہے میں نے سرگل بھی کیا ہے میں وائرل بھی ہوا ہوں آج مجھے پتہ بھی ہے لوگ مجھے جانتے بھی ہیں وہ سارا اسی فیلم کی وجہ سے میں بھی دل چھوڑ دیتا کہ تین سال ہو گئے ہیں میں کوئی بھی نہیں جان جائے تو میں چھڑ دوائے اللہ کام کچھ اور کر لیتا ہوں ساتھ میں جوب بھی کرتا تھا ساتھ ڈرم بھی سیکھنا پھر ایونٹس پہ بھی جانا یہ ساری سٹرگل ہوتی ہے پانچ ہزار کمالتے تھی آپ پانچ سال پہلے اب کوئی چار پانچ لاکھ کمالت منتھلی الحمدللہ اتنا کمالت ہے پانچ ہزار سے پانچ لاکھ ہاں اسی لئے کمالت ہیں عید پہ میرے سیکشن ہوتے ہیں کیفے میں میری مختلف پرفومنس ہوتی ہے تیمٹیشن لوٹس داستان مختلف کیفے بنیا جو آٹان میں میری پرفومنس ہوتی ہے اور جانے سے پہلے میں سٹوڑی لگاتا ہوں کہ میں اتنے بجے یہاں آ رہا ہم اور وہ میرے جانے سے پہلے یہ الحمدللہ حاصل ہوتا ہے اگر کوئی وہاں نیا گاڑ ہے تو میں بھی اندر جاؤں مجھے کہیں کہ سار سوری حاصل ہے پھر میں بتاؤں گا انہیں کہ میری پرفومنس ہے شکر اللہ تعالی محبت ہوئی کبھی محبت امہ سے بہت زیادہ کرتا تھا اس کے علاوہ اس کے علاوہ جب کرتے تھے کسی لڑکی سے زندگی میں ایک بار ہوئی تھی تو تب میں کچھ بھی نہیں تھا دھوکہ ملا تھا تب میں کچھ بھی نہیں تھا بتانے لگوں آپ کو ایک تو پہلے انسان بڑا سہیڈ سا ہو جاتا اس نے مجھے کہا تھا کہ ہمارا فیوچر کیا ہے میرے بچے کیا کہیں گے میرے بابا ڈرم پلے کرتے ہیں میرے بابا فلانی جگہ جاتے ہیں تو آج وہ آپ کو فولو کرتی ہے مجھے مطلب پہ جب چھوڑی دیا ایک گاؤں جانے ہی نہیں تو اس کا راستہ کیوں گوش نہیں ایسے مسال ایک تو یعنی کہ اس کے ماں باپ یہ کہتی تھی کہ یہ پیشہ اچھا نہیں ہے اور تمہاری ارننگ کی ہے اور اب میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا ایک ڈرم سا میرے پاس عام سا تو اس کے بعد اب بھی آکے میں نے امپورٹی ڈرم بائیک کیا ہے تو آج آکے وہ سوچتی ہے پشتاتی ہے کہ یہ موسید ہے مجھے پتہ نہیں تھا تم نے یہ بن جانا ہے وہ بن جانا ہے شکر اللہ تعالیٰ کرتا ہوں شاید وہ ایک نیکی تھی میرے کام آگئی اچھا رہتا ہے یا نہ رہتا لیکن میں شکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نام یعنی کہ اس نے چھوڑا آپ کو میرے آپ کا فیوچر نہیں سمجھا رہا اور آج آپ گلٹ نہیں ہیں وہ گلٹ ہے میں نے اس کے بعد کبھی محبت نہیں کی کسی سے نہیں کی محبت اب تو میوزک سے لڑکیاں بہت پیار کرتی ہیں بہت میسیجز آتی ہوں گی میں کہتا ہوں میوزک میری زندگی ہے تو لڑکیاں پروچ کرتی ہوں گی بہت زیادہ مجھے آپ نے کسی نے بھی کونڈ کھول کے دیکھ لیا میں نے ٹک ٹوک پہ کسی کو فولو نہیں کیا میرے اگر ایٹی سکس تھاؤزن سامتنگ کچھ فولوڑ ہے نا تو مجھے ففٹی تھاؤزن بندہ یہی کمنٹ کرتا کہ محسن بھائی آپ اپنی بندی کو فولو کر لو آپ کی بندی کون ہے یہ وہ میری کوئی بندی چندی والا سینس نہیں ہیں تو جو تھا میں نے آپ کو بتا دیا کوئی گرل فرینڈ نہیں بنا دی دوست نہیں دل ٹوٹ گیا تھا آپ کے پاس جب پیسہ فیم آجے تو آپ کو سارا کچھ مل جاتا ہے تو اب کیا کہیں گے جن لڑکوں کے پاس پیسہ نہیں وہ محبت نہ کریں کر سکتے ہیں اگر ان کا پیار سچا ہے تو دور کیسا چل رہا ہے دور تو آپ کو بتا ہے آج کل میڈیا کا دور ہے ایک بندے نے چار چار پرسن رکھے ہوتے ہیں کسی کی بات پر یہ کین نہیں کر سکتے ہیں تو ویسے جھوٹ سے تو مجھے ویسے بڑی زیادہ نفرت ہے اچھا محسن بھائی کچھ بجا کے تو دکھائیں کچھ آپ کا جو فن ہے وہ تاکہ ویورز دیکھ سکیں کہ محسن ڈربوکا جو ہے وہ شادیوں میں یونیورسٹیز میں کیفیز میں جا کے بجاتا ہے تو ہاؤس فل ہو جاتا ہے جی کیوں نہیں میں ابھی آپ کو پلے کر کے دکھاتا ہوں موسیقی 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 اچھے محسن بھائی مجھے یہ بتائیں کہ پہلا دربوکہ کتنے کا خریدہ تھا ہاں سب سے پہلے میں نے جو ڈرمز خریدہ تھا سترہ سو کا کے سولہ سو کا لیا تھا وہ لوکل تھا ایک آہم جو مطلب کے پریکس کیلئے تھا سترہ سو تھا تب سیلی بریس فغل کی تھی کچھ میں نے پیسے اپنے دوست سے لیا تھے وداہر مانگے تھے اور وہ ڈرمز ابھی بھی میرے پاس پڑا ہوا ہے تو اسے دیکھ کے نا تو میں ایک دن ایسے پکڑ کے نا تو دیکھتا ہوں اسے کہ آج اس بندے اس کی وجہ سے آج اللہ تعالیٰ نے مجھے فیم دیا ہے آج آکے میرے پاس امپورٹڈ ڈرمز ہیں میرے پاس جتنے بھی ہیں میں آئیے ابھی آپ کو جو پلے کر کے دکھایا یہ بھی میں نے بائیٹ سے بائیٹ کیا یعنی کہ آپ کے پاس سترہ سو بھی نہیں تھا تب سترہ سو بھی نہیں تھا کہ میں ایک ڈرم پرچیز کروں اور اب کتنے کے ڈرمز رکھے ہوئے ہیں آج آکے میرے پاس میکسیمم فیفٹی پلس ہیں کیونکہ میرا اپنا سرکل ہوتا ہے چانز آر سے اوپر کے ڈرمز ایزیلی خرید لیتے ہیں اب پانچ لاکھ کے بھی خرید نہیں ہو تو خرید لیں گے اگر مجھے کوئی پانچ لاکھ کا کوئی اچھا بینیفیٹ نظر آیا ہے نا تو میں پانچ کے بجائے چھے کے بھی خرید دوں گا چھے کے بھی خرید دوں گا زیادہ کر لوں گا اسے کم نہیں کروں گا اچھا محسن بھائی یہ بتائیں کہ سنگنگ کرتے ہیں ہاں سنگنگ کرتا ہوں کیا پاپ راپ سیڈ کون سے گا لے سیڈ کرتا ہوں میں اممہ کے لیے سیڈ بہت زیادہ سیڈ سیڈ لورڈ ہوں لیکن اپنی ماں کے لیے کرتا ہوں یہ نہیں ہے کہ مجھے پیار ہوا ہے تو کسی لڑکی کے لیے یہ وہ سینس نہیں یعنی اندر دل دکھی ہے بس دکھ ہوتا ہے کہ تب آپ کے بس کچھ نہیں تھا تو اممہ کا انتقال ہو گیا آج الحمدلللہ سب کچھ ہے تو آپ کی پیرنٹس نہ ہوتا دکھتا ہوتا ہے آج اممہ یہ سب کچھ دیکھتی تو کیا کہتی تو بہت زیادہ خوش ہونے مجھے ان سے زیادہ بڑی خوشی کسی کی بھی نہیں تھی آج یہ سارا جو پیسہ ہے یہ شورت ہے سارا میرے ماں باپ کے لیے تھا ماں باپ کے لیے تھا ایسے یہ تھا وہ پیسہ جو آپ کمار ہیں بہت زیادہ اور اللہ آپ اور دے تو وہ آپ کی والدہ کے لیے تھا ایسے یہ ہے اور مجھے یہ بتائیں کہ گانا گا بھی لیتے ہیں آپ ہاں گانا گا بھی لیتا ہوں کوئی سنا دیں گانا پھر آنے کیسا سناتے ہیں سیڈ سنا دیں اگرم فریزی صاحب کا یہ سونگ ہے میں نے کورڈ بھی کیا ہوا ہے تو میرا یار ہو کے بھی میرے دردان جانے نام میرے دردان جانے تیرے خوابانچ میں رات آنوں تیرے خوابانچ میں رات آنوں میں آ جاواں تیرو بھی نہ کرے کوئی غل بفا واندی کرے کوئی غل بفا واندی کرے میں یاد آنوں تیرے خوابانچ میں رات آنوں میں نے اپنا ڈیٹ اپ چینج کیا ہوا ہے ریپ بھی کر لیتے ہیں نہیں نہیں کبھی ٹرائلنگ کیا مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کوئند بھی کرتے ہیں کہ محسن بھائی آپ ریپ بھی کرتے ہیں لیکن نہیں اور کوئی گانا آپ کا جو فیورٹ ہو ہاں راہ صاحب یہ گانا ہے برے شونک سے گاتا ہوں میں وہ سنایے اورے پی آئے 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 زبردست آپ تو ڈربوکہ بجانے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے صوروں والے سنگر بھی چھپے ہوئے سنگر نکلیں اور مجھے لگتا ہے ڈربوکہ سیکھنے سے پہلے آپ نے سنگنگ سیکھی ہے لیکن فیم ڈربوکہ میں مل گیا اور شوک سنگنگ کا ہی تھا اندر کوئی سنگر چھپا ہوئے جن پہاب مثالا ہے آم آرچی اینن ہی زیادہ کوپی کرتا او میں تو انشاللہ یہ مسشاللہ لیجنڈ ہے مرمکوشی ہوگی کہ ساری زندگینیں سنتے رہیں ایک اچھا achو ہعباری انہیں سجاد علی کو پہلے کیا زیادہ علیک کرتا ہوں سجاد علی پاکستان میں جس سجاد علی کو پہلے کیا رام کرتا ہوں شفکت آمانت علی ہیں انہیں بہر زیادہ Cult سجادULی حاضرین میرے ساتھ محسن ڈربوکہ موجود تھے جو کہ لوگوں کو انگلیوں پر نچانا جانتے ہیں اور لوگوں کی جو ہڈیاں ہیں اور بونز ہیں وہ مومنٹ میں آجاتی ہیں یعنی کہ محسن صاحب جن کو جو ہے وہ فالج ہوا یا لقوا ہوا وہ آپ کا ڈربوکہ سن کے لئے ہلجل کرنا چل کر دیں گے مجھے ایک ساتھ مہینڈ آتے ہیں کہ میں نے کبھی ڈانس نہیں کیا لیکن آپ کی ویڈیوز دیکھی ہے آپ یقین مہینے صبح کی یہی ویڈیوز دیکھی جاری ہوں آپ بہت اچھا play کرتے ہیں 8 words لگا کے میں ڈانس کر رہی ہوں کچھن کا کام کر رہی ہوں کچھ لڑکیوں کے مجھے کمینڈ آتے ہیں کچھ boys کہاتے ہیں میں نے زندگی میں کبھی ڈانس نہیں کیا میں تو ڈانس کرتا کرتا ہوں پتہ نہیں کہاں چلتے ہیں کیسے زیادہ لڑکے پسند کرتے ہیں کی لڑکے ہیں دو نو دو نو 50 50 50 50 تب بھی کہیں پر فارم کرتے ہو کہ لڑکی تو نہیں پسند آگی آہ ابھی تک تو نہیں پینز میں سے ابھی تک تو نہیں نہیں اور اگر آگئی تو پھر اگر اچھی ہوئی تو شادی کرنے انشاءاللہ جی ناظرین میرے صاحب محسن ڈربوکہ موجود تھے اور ان کو اللہ نے فیم دیا عزت دی ہے وَتُوِزُ مَنْتَشَا وَتُوِزِلُ مَنْتَشَا اللہ جسے چاہے عزت دے تو انہوں نے بڑی سٹرگل کی پانچ سال کی سٹرگل تھی ان کی لیکن آخر کار تین چار سال بعد جا کے ان کو فیم ملا شورت ملی اور اب یہ اپنے ایک پرفارمنس قدر ہے وہ پچاس ہزار سے ایک لاکھ کے درمیان چارج کرتے ہیں اور اس وقت جو ہے چھائے ہوئے ہیں بہت شکریہ